دناب، میں سربت زیدی آپ سے مخاطب ہوں، بھوپال سے تعلق ہے، شائر بھی ہوں، اپنی ایک نظم رہنمائی لے کر حاضر ہوا ہوں، شیر و سخن کی محفلے سستی رہتی ہیں، مئی جون دوہزار بیس کا زمانہ ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے اکثر کنٹریز لاگ داؤن ہیں، ہم لوگ بھی گھروں میں ہیں، رمضان اور عید پر بھی کہیں بہار نہ جا سکے، لوگ ڈیفرن ٹاپکس پر اپنے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، چلیئے ہم بھی کچھ حال ہوا تو کچھ جل کی بات کر لیتے ہیں، کہا ہے کہ بھر سکو تو رنگ بھر لو میں تمہاری شان ہوں، خوبصورت مشرقی تہجیب کی پہچان ہوں، میرے آنگن میں ہیں الفتری وفا کی روشنی، سب مجھے پہچانتے ہیں، میں ہندوستان ہوں کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپسٹ کیا ہوا ہے، ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، جب ہوا وقت کی بگلتی ہے، اچھے اچھو کی دھور ہوتی ہے، مگر اس میں سب سے دردناک پہنو جی رہا کہ جو مزدور کپکہ ہے وہ گھر سے بے گھر ہے، گورنمنٹ اور سوچل گروپس ہیلپ کر رہے ہیں، ہماری قوم کے نوجوان بھی بہت کانفیڈنس اور سیفٹی کے ساتھ امدادی کاموں میں مضغول ہیں، مگر جب کرونا وائرس کے بیچ میں مذہب کا نام آ گیا ہے تو ہمارے نوجوان پریشان ہو گئے، دوستوں پولٹکس ہر جگہ ہے، میں نے دنیا دیکھی، اب میری دو تین سال میں ستر سال ہو جائی ہے، میں نے ہندوستان کے باہر بھی سعودی آرامکوں میں کام کیا ہے، انگلینڈ اور ڈینمارک کا بھی سفر کیا ہے، دیفرین کلٹر کے ساتھ کام کیا ہے اور پروف کیا ہے کہ انڈیانس are very hard workers اور یہی وجہ ہے کہ جو بھارت پاس نہیں ہے وہ کئی برسوں سے لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب، دوبائی، اومان کوئیت، کینرڈا، انگلین آسٹریلیا امریکہ میں کام کر رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ آنے والی نسل کے رہبر ہو تم جو گزرتی ہے اسے لکھا کرو، میری چار پانچ کتابیں ہی میری ہندی اردو میں اور یہ جو نظم ہے میری جہنمائیے بھی ہندی والی کتاب میں شامل ہے اور یہ ہندی اردو میں یہ نظم کئی جگہ تقسیم ہو چکی ہے سیاست کا ایک عظیب ماحول ہے، کیا ہے وہ کنٹری ہو، کنٹری کے باہر ہو، وہ کرکٹ ہو اور لٹریری گروپس ہو، فلم ہو، ٹیلی ویزن ہو، ہر جگہ سیاست ہے مگر آج کل سیاست میں سپینرز بھوتا گئے ہیں، سپینرز، ہمارے زمانے میں ایک کرکٹر تھے، مسٹر ویشوناپ، ہمارے آئیڈیل تھے، ہر بال کو بہت سوج بودھ کے کھیلتے تھے، وہ ذہن میں رکھنا ہے، کانفیٹنس، سپورٹسمنشپ اور دور اندیشی، لازم ہے ہندوستان کی تاریخ ہیداروں سال پرانی ہیں، یعنی آٹھ نو سو سال پرانی بات ہے کہ امیر خسرو کا زمانہ ہو گزرا ہے، ان کے زمانے میں سپیرچول لائف اور کلاسیکل لائف ٹاپ پر تھی، ان کی جو شہرت پہلے تھی وہ آج بھی ہے اور میری نظم میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا آکھ سے موجود ہے میں نظم پیش کر رہا ہوں اپنی رہنمائی نظم دو تین رٹکی ہے تو میں ذرا جلدی پڑھوں گا، تیز پڑھوں گا میں تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کو غور سے سنیں دو تین بار اور پھر اپنے بزرگوں سے بات کریں کہ سربت جیدی بپالی کی یہ نظم ہے رہنمائی کیا کیا چراغِ حکمتِ عملی جلا گئے کل کے بزرگ قوم کو رستہ دکھا گئے یہ بھارت ہے بھارت ہی اپنا حصہ ہمیں پیار بھارت سے کرنا ہے صاحب، سیاست بطن کی سمجھنا ہے صاحب کریں چاہے جو کچھ بھی مسلم ممالک ہمیں اپنے رستے پر چلنا ہے صاحب یہ تیزیم ہندوستانی ہے دیکھو یہاں رنگ خسرو بڑھنا ہے صاحب یہیں پر کمانا ہے روزی اور روٹی یہیں اپنے بچوں کو پڑھنا ہے صاحب یہیں فکر و دانش کی منزل ہے اپنی یہیں علم و حکمت سے رہنا ہے صاحب زمانہ نظر میں ہو تبلیغ بھی ہو یہ نیٹ اور ٹی وی سمجھنا ہے صاحب ترقی کرو اور پڑھو خوب لیکن علم لے کے ایمہ کا چلنا ہے صاحب یہ کہتی ہے ہم سے وفاؤں کی دھرتی ستاروں کی مانن چمکنا ہے صاحب یہ ہم دور ناتیں یہ قبوالیاں سب ہمیں بات بھکتی میں کہنا ہے صاحب مزاروں کی جانب چلو ایک ہو کر وہیں دوسروں سے بھی ملنا ہے صاحب بزرگوں کی اور رہنماؤں کی باتیں صدا اپنے بچوں میں کرنا ہے صاحب زمینی حقیقت سے انکار کیوں کر کہاں کھو گئے ہو سملنا ہے صاحب نہ شادی میں سہرہ نہ پھولوں کی نظمیں بہاروں میں پنچھی چہکنا ہے صاحب یہ لوبان اور یہ اگر بطیاں سب ہیں خوشبو تو خوشبو مہکنا ہے صاحب اکھالوں سے نفرت نگالوں سے دوری بھئی عجب سوچ ہے یہ بدلنا ہے صاحب غمی میں ہو آسو خوشی میں ہو رونق یہ فطرت ہے فطرت برتنا ہے صاحب یہ مسجد مزارات امام بارگاہیں عقیدت کی آنکھوں میں رچنا ہے صاحب یہ کونڈے علم تازیے شبراتیں یہ میلات گھر گھر میں کرنا ہے صاحب یہ میلات گھر گھر میں کرنا ہے صاحب ہر ایک رسم اپنے بزرگوں کی حکمت ہر ایک رسم پلکوں پر رکھنا ہے صاحب یہ تیوہار رشتے بناتے ہیں حق ہے یہ صدیوں کا کلچر سمجھنا ہے صاحب دعاوں میں پھولوں کی چادر چلاو نیاز و نظر فاتحہ اور دعوت درود محمد کو پڑھنا ہے صاحب درود محمد کو پڑھنا ہے صاحب کیوں آیات قرآن ہیں تاج و قطب پر یہ نقطہ فہم کا سمجھنا ہے صاحب یہ حج اور عمرے یہ روزے یہ زیارت نمازوں سے دل کو سورنا ہے صاحب ہدایت روشن ہے قرآن پڑھئے ہر ایک لفظ دل میں اترنا ہے صاحب عداوت کی زنجیر پہنیے کیوں کر محبت کی تذبیح پڑھنا ہے صاحب یہ خواجہ ہی لائے ہیں ایمہ وطن میں ہاں شکرِ خدا ہم کو کرنا ہے صاحب یہی فرض اپنا ہے یہی فرض اپنا ہے مسجد کی جانب ازانِ پکارا ہے چلنا ہے صاحب بزرگوں کی کاوش ہے جو تم یہاں ہو نئی نسل سے مجھ کو کہنا ہے صاحب نئی نسل سے مجھ کو کہنا ہے صاحب میرا دیش گنگو جمن کا کمل ہے یہاں ہندو مسلم کا سپنا ہے صاحب یہاں ہندو مسلم کا سپنا ہے صاحب ہر ایک دل پہ سروت یہ پیغام لگ دو ہر ایک دل پہ سروت یہ پیغام لگ دو یہ بھارت ہے بھارت ہی اپنا ہے صاحب ہمیں علم و حکمت سے رہنا ہے صاحب علم لے کے ایمہ کا چلنا ہے صاحب ستاروں کی معنی چمکنا ہے صاحب یہ تہزی بھی ہندوستانی ہے یہاں رنگ خسر میں ڈھلنا ہے صاحب بہت شکریہ تمام سب کو ایک منٹ اور میں آپ چلوں گا جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے جب کوئی تقریح ہوتی ہے تو اس میں بچپن کا بڑا رول ہوتا ہے میرا بچپن جو ہے وہ بھپال کے پاس ایک جگہ ہے رائسن انیس سو ساٹھ اکسٹھ کا زمانہ ہے وہاں میرا بچپن گزرا ہے وہاں ایک پہاڑ ہے وہاں ایک عظیم الشان کلاسیکل کلا ہے وہاں رائسن کے پاس ایک جگہ ہے سانچی جہاں پہ ہزاروں سال پہلے اشوکہ نے گوتم بودھ کے اسٹوپ بنوائے تھے بڑی شانتی پری جگہ ہے اور وہاں رائسن کے پاس ایک جگہ ہے سیتا کی تلائی وہاں کہتے ہیں کہ رام اور سیتا نے وہاں پہ بندباس کا دور گزارا تھا وہاں ایک گفہ بھی ہے اور ایک مندر بھی ہے گوگل میں اس کی تفصیل ہے اچھا اور یہ جو رام اور سیتا کا بنباس ہے یہ شاہدی میں اس کا بڑا یوگدان ہے جب میں ہندوستان سے باہر تھا تو میں نے اپنی منگتر کو میں نے خط لکھا تھا زندگی زندگی اپنی گزرتی بڑے آرام کے ساتھ کاش جڑ جاتا میرا نام تیرے نام کے ساتھ اس طرح رہتی ہیں پردیس میں ان کی یادیں جیسے بنباس میں سیتا ہوں شریر رام کے ساتھ وہی رائشن کے پاس ایک مزار ہے خواجہ فتیولہ چشتی کا عدیم الشان بارہ دری ہے وہاں پہ ہم نے قبوالییں سنی وہاں کی تہذیب اور وہاں سے ہم نے زبان اور کلچر سیکھا اور وہی پھر بھوپال کی اجتماعی دعائیں ذہن میں رہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جاورہ چلے گئے حسین ٹکریر اتلام پھر ہم چلے گئے عجمر شریف اور پھر ہم چلے گئے پھر ہم پھر ہم نے مکہ مدینہ کا سفر کیا تو مالک کام پہ بڑا کرم رہا ہے بہرحال آخر میں میں چار مستے پیش کر رہا ہوں میں کہ ملک ہندوستہ محل اپنا ملک ہندوستہ محل اپنا یہ سیاست بھی ایک زینہ ہے یہ سیاست بھی ایک زینہ ہے موت کا خوف چل بسا یاروں اب ہمیں دل لگا کے زینہ ہے اب ہمیں دل لگا کے زینہ ہے تینکی بری مچ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے سیفٹی سیفٹی کا خیال لگیں اس کرونا وائرس سے ایک چیز بلکل سمجھ میں آگئی کہ میڈیکل لائن بہت بہت امپارٹنٹ ہے اور اس میں احترام بھی ہے خدمت کے خلق بھی ہے اور بہترین جوب بھی ہے اور شہر سے لے کے گاؤں تک بہت وائیڈ ایریا ہے وہ یہ دھیان میں رکھئے گا بہت شکریہ آپ کا دعا فار ویری گوڈ ہیلتھ اینڈ پیس تینکی بری مچ